اوپر عمل کرنے والا ہے جس طرح جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں متقی اچھا اسی طرح جو آدمی توحید کو اختیار کرنے والا ہے وہ تمام قسم کی عبادت ایک اللہ کے لئے کرتا ہے تمام کائنات کا مالک خالق رازق ایک اللہ کو سمجھتا ہے جو توحید کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ تقوی اختیار کرنے والے کو متقی کہتے ہیں توحید اختیار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں موحید کیا موحید اسی طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مشرک اور اللہ کی توحید کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں موحید کیا کہتے ہیں اچھا جو آدمی موحد ہے اس کو لرب العالمین بدلے میں کیا دیں گے جنت موحد آدمی کو کیا ملے گی اور جو مشرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم جی کون بتائے گا کہ توحید اختیار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں جی بیٹا موحد موحد کیا کہتے ہیں جی بیٹا موحد موحد اچھا یہ توحید اختیار کرنے والا آدمی کہاں جائے گا کہاں جائے گا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مشرک اور مشرک کہاں جائے گا میری طرف پڑھیں آپ کتاب سے پڑھیں شاہ باش جی بیٹا اے طلحہ کھڑے ہو کے پڑھیں شاہ باش پیج نمبر تھری ہے بیٹا کس کا اکدار بن جاتا ہے بیٹا کل نا شروع سے لے کے آپ نے یہاں تک یاد کر کے آنا اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہو گیا نا یہ پیج نمبر ایک سے لے کے یہاں تک یہ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا نا کہ توحید ماننے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں آگے حدیث نکالیں جی پیج نمبر بیٹا یہاں پہ ہے میرے پاس نائن ہے نائن نائن ہاں اچھا بیٹا جو کتنی حدیث ہم نے پڑھی تھی جمعہ والے دن دو جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے کتاب سے نہیں دیکھنا جی بیٹا آپ پہلی حدیث کون سی تھی شاہ باش دوسری بیٹا حدیث کون سی تھی جی بیٹا آپ میں سے جی بیٹا آپ جی بیٹا آپ جی نہیں نہیں بیٹا آپ وہ دوسری حدیث اس کے بعد دین خیر خواہی کا نام ہے ادھر سے جی بیٹا آپ نا بیٹا ایسے نہیں کرتی در آجا کیا مطلب جو دھوکھا دیتا ہے وہ ہم میں سے دوسری حدیث کیا ہے دین دین خیر خواہی کا نام ہے جی بیٹا سارے مل کے ایک دفعہ پہلی حدیث پڑھیں کیا ہے منغشہ 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 اس کا مطلب کیا ہے جو دھوکھا دیتا ہے وہ ہم میں سے دھوکھا دینے والا ہم میں سے یعنی دھوکھا دینا مسلمان کا کام ملاوٹ کرنا مسلمان کا کام چیٹنگ کرنا مسلمان کا کام ایسے ہی ہے نا کیٹنگ کریں گے دھوکھا دیں گے جی شاہ بھٹ ملاوٹ کریں گے منغشہ فلیسمن جی بھیٹا جی دوسری حدیث کیا تھی الدین النسیحہ الدین الدین کیا مطلب ہے دین خیر خواہی کا نام جی بیٹا اگلی حدیث ہے مسلمان کون ہے آج دس حدیث ہو جائیں گی اور ان دس حدیث کا کل ٹیسٹ ہوگا کیا مسلمان کون ہے جی کس کو یہ حدیث یاد ہے جی جی بیٹا صحیح حدیث سنائی نام ملے گا آپ کو صحیح صحیح پوری صحیح حدیث سنائے جو سنائے گا کتاب سے دیکھے بغیر ہی نام ملے گا اس کو بیٹا اس طرف توجہ دیں جی المسلم من سالیم المسلمون من لسانہی ویادی المسلم من سالیم المسلمون من لسانہی ویادی اس حدیث کا مطلب کیا بلا ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہاتھ سے کس طرح کہ کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو مارنا نہیں آپ نے زبان سے کسی کی چگلی نہیں کرنے غیبت نہیں کرنے کسی کو گالی نہیں دینے کسی کو برا بلا نہیں کہنا کسی اے بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ جی تو المسلم من سالیم المسلمون من لسانہی ویادی اس حدیث کا مطلب کیا ہے مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے آپ کسی کے خلاف لکھے نہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ جو ہے پوسٹریں کر دیتے ہیں عزتیں اچھالتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں حقیقی حقیقی مسلمان کون ہے کون ہے حقیقی مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے نہیں ہے یہاں پیٹا آپ بھی چلیں آگے یہ آج ہمارا ٹیسٹ ہے نا سیرت کا بتایا تھا نا میں نے جمعہ والے دن شابہ کتابیں بند کر دیں شابہ بند کریں اگلی قول کتب اگلی قول کتب فہمتوں کتابیں بند کر دیں شابہ یا لیا مشایخ قمنت ایوہ گم یا لیا عجب السوال الاول مطاب لدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے پانسو شابہ شابہ اچھا بیٹا آپ یہ پیچھے قائب والے کھڑے ہو جائیں آپ جی جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد آپ نے پہلے پانچ سال کہاں پہ گزارے ہیں دائیں ہاتھ بیٹا کھڑا کرتے ہیں یہ بیٹا بتایا نہیں تھا ٹیسٹ کا میں نے بتایا تھا اچھا مسجد میں آپ بیٹھے ہیں صحیح بولنا ہے کس نے اس کی تیاری کی ہے جس نے تیاری کیا ہاتھ کھڑا کر بیٹا سب کے لئے تھا آج یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کل دوبارہ ہوگا ایک سب کا آج ہم مکی زندگی کا پڑیں گے تو کل دوبارہ ہوگا تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جی بیٹا آپ بتائیں بیٹھ جائیں رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانچ سال ولادت کے بعد کہاں پہ گزارے ہیں ان کے قبیلے کا نام کیا تھا علیمہ صد بنو قبیلہ بنو سعاد میں جی بیٹا آپ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب فوت ہوئے آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کب فوت ہوئی ہے پیچھے سے کون بتائے گا جی بیٹا بیٹھیں بیٹا آپ شاہ بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کس ملک کی طرف کیا ہے شام کی طرف اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی بیٹا جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ جواب دے چالیس سال جی تلہ کتنے سال تھی بارہ سال کتنے سال تھی بارہ سال اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوریش کے ساتھ ملک خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی نہیں بیٹا ہاتھ کھڑا کریں صرف جی یوسف آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی یار یہ کون بور رہے بیٹا ہاتھ کھڑا کریں چالیس سال یہ پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اچھا اچھا آپ علیہ السلام کی والدہ کس مقام پہ فوت ہوئی تھی کس جگہ جس نے ابھی جواب نہیں دیا جی بیٹا ابوہ کیا نام ہے ابوہ مقام پہ آپ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی چھ سال جی بیٹا جب آپ علیہ وسلم کے دادہ فوت ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال آپ کے دادہ کا نام کیا تھا عبد المطلب عبد المطلب بیٹا یہ کل دوبارہ ٹیسٹ ہوگا آج ہم مکی زندگی کو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے کتنے پہلو ہیں تین پہلا کون سا تھا نبوت سے پہلے کی زندگی کتنے سالہ ہے دوسرا عیسیٰ کون سا ہے مکی زندگی کتنی ہے اور تیسرا عیسیٰ کون سا ہے مدنی زندگی مدینہ میں آپ نے کتنے سال گزارے چلیں آج نشاء اللہ مکی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ایک منٹ پہلے میری طرف دیکھیں بعد میں کتاب میں کہ آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کس حکمت سے کیا آپ علیہ السلام نے جو نبوت کے پہلے تین سال تھے کتنے آپ علیہ السلام نے چپکے چپکے آہستہ آہستہ فردن فردن سے مراد ہے کہ ایک ایک آدمی کو دعوت دی اس طرح مسجد میں بلا کے یا لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت نہیں دی شروع میں آپ علیہ السلام نے چپکے چپکے ایک بندے کو پکڑ لیا پھر دوسرے کو پکڑ لیا آہستہ آہستہ ایک ایک بندے کو دعوت دی کتنے سال تک یہ کب جب آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی کتنے سال میں نبوت ملی ہے یعنی تین سال تک آپ علیہ السلام نے چپکے چپکے آہستہ آہستہ یعنی چپ چپکے ایک ایک آدمی کو دعوت دی ہے علانیہ دعوت یعنی ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے دعوت آپ علیہ السلام اب کتاب کھولیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا غاز کس حکمت سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین سال چپکے چپکے فردن فردن دعوت دی فردن فردن کا مطلب کیا ہے ایک ایک آدمی کو علاق علاق دعوت دی اجتماعی طور پہ لوگوں کو جمع کر کے دعوت یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے نبوت کے پہلے تین سال نبوت کتنے سال میں آپ کو ملی چالیس سال بیٹا یہ سیرت والا سبق بھی کال دوبارہ آپ یاد کر کے آنگے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ اللہ علیہ حلال استغفر اللہ موسیقا